شام کا ٹائم ہے ہم چھت پہ آگئے ہیں ہم نے تمام پرندوں کو دوبارہ سے دانہ لگا دی ہے شام کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سب ہی کھا رہے ہیں برگے اور بتا ہماری ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے ڈب بھی دانہ کھا رہی ہے تو اب سب کو چوکے ہے باقی دعا ہے کہ ہمارے جو بجیز ہیں جنہوں نے انڈے دیئے میں ان کے بچے نکل جائیں تو ایک ذہنی سکون ہو جائے گا کیونکہ بچے آئیں گے تو اگر بچے نہیں آئے تو مسئلہ ہو جائے گا اور ان کو میں ایک دفعہ اور دوا دے دوں گا باقی سب پرندے آپ کے سامنے ہیں کل ہم شاید ڈب بھی لینے جائیں اسی لئے ابھی ہم ان کو مرگوں کو نا ہم اس والے پنجرے میں نیچے جو پنجرے نا وہاں پہ شفٹ کر دیں گے تاکہ پھر اس کی صفائی کر دیں اور کل ہم اس میں ڈب لائکے ڈال دیں انشاءاللہ ہاں چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں اتروں نیچے باگوں یہاں سے تو بھئی یہ ٹری صاف کر دی ہے اور یہ پنجرہ بھی صاف کر دیا ہے بس یہ صاف کرنا باقی ہیں ان کے باکسز یہ انشاءاللہ صاف کر دوں گا میں بھی پنجرہ صاف ہے تو انشاءاللہ یہ پورا لف کیلئے ہو جائے اس کو ہم ایسی چھوڑ دیں گے پھر صبح انشاءاللہ جو سورج نکلے گا اس پر دھوپ پڑ جائے گی تو یہ اچھی طرح سے ساری جتنے بھی جرسیوں وغیرہ ہوں گے نا وہ بیسی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ان کو ہم بن کریں گے اب ان کا پنجرہ ہم نے یہ والا بنایا ہے نیا ان کو ہم یہاں بن کریں گے اور دعا ہے ان مرگوں کی لڑائی نہ ہو تو اب ان کو بن کرتے ہم یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مرگی ہے یا مرگا ہے پتہ نہیں پیچھے والا تو مرگا ہے آزان بھی دینے لگیا ماشاءاللہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا لڑتا بلکل مرگے کی طرح ہے اور شکل سے بلکل مرگی لگتا ہے بھائی ہم نے ان کو شفٹ کر دیا یہاں پہ اور اب ہم چلتے ہیں وہاں پہ باکس ساف کرتے ہیں اور ٹرے کو ایسی چھوڑ دیں گے دوپ لگے گی تو صحیح ہو جائے گا اب سے یہی رہیں گے تو بھائی آزانیں شروع ہو گئی ہیں ویڈیو اینڈ کرنی ہے اب وہ صاف کر دی ہیں میں نے پیالے وہ رکھے ہوئے اوپر رکھ دی ہیں تاکہ صبح ان کو بھی دھوپ لگ جائے اس کو بھی ابھی یہاں سینٹر میں کر دوں گا تاکہ یہاں پہ اس کو بھی دھوپ لگ جائے پنجرہ خالی کر دیا ہے مرگیاں ہاں چلی گئی ہیں باقی سب کو چھوکے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ملقات ہوگی اللہ حافظ はいوٹ نہیں 一ے mig